السلام علیکم جیسے آپ سب حریت سے ہوں گی تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہonenف کیا ہے بیکی ایم ایف جس کو ہم الیٹرو موٹر فورس کہتے ہیں یہ کس طرح کام کرتی ہے سرکٹ میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹرلس سرکٹ ہے اس کے اندر ایک بیٹری ہے ایک انڈکٹر ہے ایک لائٹ بلب ہے اور ایک ہمارے پاس سوچ ہے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بیٹری ہے یہ سوچ ہے یہ بلب ہے اور ہمارے پاس ایک وائر ہے جو کہ راؤنڈ شیپ میں ہے جس کو ہم ایک وائل بھی کہہ سکتے ہیں بیسیکلی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ انڈکٹر کے طور پر کام کرے گی انڈکٹر وہ چیز ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چارجس پاس ہوں اور وہاں پہ وہ کرنٹ انڈیوز کر دے یعنی وہاں پہ اس کے اندر سے چارجس پاس ہوں اور اس کے اندر کرنٹ یعنی مطلب والٹیج انڈیوز ہو جائے والٹیج پیطا ہو جائے تو ایسے ایلیمنٹ کو ہم انڈکٹر کہتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں کہ الیکٹرو موٹف فورس یا ای 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 ف کس طرح کام کرتی ہے تو اس کو ایک چھوٹے سی انیمیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم یہاں پہ اس سوچ کو ٹرن آن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو الیکٹرونز ہیں وہ سرکٹ میں جاتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس اس وائر کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پر جیسے ہی وہ چارجز اس وائر کے اندر جاتے ہیں اس قوائل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ایز ای مگنٹ بیہیو کرتی ہے قوائل اور وہاں پر ہمارے پاس مگنٹر فیلڈ سیٹ اپ ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو لائنز بن رہی ہیں قوائل کے اوپر یہ اس کی فیلڈ کو شو کر رہی ہیں جیسے ہم سوچ کو آف کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہاں پہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک پیرلس سرکٹ ہے اور اس کا جیسے ہم سویچان کرتے ہیں تو کچھ چارجز جو ہیں وہ کوائل کی طرف جائیں گے اور کچھ چارجز جو ہیں وہ بلپ کی طرف جائیں گے اور یہ چیز آپ اگین ایمیشن میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس دنگشن سے کچھ چارجز کوائل کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ بلپ کی طرف وہ اس لیے کہ چارجز اُس طرف زیادہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر ان کو کم ریزیسٹنس ہو تو یہاں پر ہمارے پاس جو بلپ کی طرف ان کو کم ریزیسٹنس ہوتا ہے تو وہ زیادہ چارجز بلپ کی طرف جاتے ہیں اور کم چارجز کوائل کی طرف جاتے ہیں کوائل من کو ریزیسٹنس کیسے طرح ہے جیسے کہ کوائل میں چارجز جائیں گے تو وہاں پہ مگنیٹک فیلڈ ہوگی اور مگنیٹک فیلڈ کے بعد وہاں پہ current induced یا voltage induced ہوگی جس کے ورے سے induced ایم ایف پیدا ہوگی یا جس کو ہم induced potential difference بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ ان چارجز کو oppose کرے گی کہ وہ اس طرف فلو نہ ہو وہ دوسری طرف فلو ہو کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لینز لا کے مطابق وہ جس کارس کی وجہ سے induced ایم ایف پیدا ہوئی ہے وہ اسی ہی چیز کو oppose کرے گی تو یہاں پہ اس چارجز کی جیسے induced ایم ایف پیدا ہو رہی ہے تو وہ ان چارجز کو بلپ کی طرف زیادہ کیا کرے گی پوش کرے گی تو وہاں پہ چارجز کو زیادہ resistance ہوگا بلپ کی طرف کم ہوگا تو زیادہ چارجز بلپ کی طرف جائیں گے جیسے ہی وہاں پہ وہ magnetic field جو ہے وہ اپنی maximum پہ جائے گی تو ہمارے پاس ان چارجز کو وہاں پہ کوئی induced ایم ایف نہیں آئے گی اور وہاں پہ ان کو کم resistance ہوگا اور وہ پھر سارے کے سارے چارجز جو ہیں وہ اس طرف فلو ہوں گے اس فائل کے ثروب جیسے ہی ہم switch کو اس کے بعد off کر دیں گے تو جو field ہے وہ کم ہو جائے گی again اور again اس کوائل کے اندر induced ایم ایف پیدا ہوگی اور وہ کوائل کی دوسرے junction سے چارجز فلو ہوکے اس بلپ سے جائیں گے اور بلپ کچھ دیر کے لیے blink کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ